سلام علیکم گائز تو آج کا ولوگ ہوتا ہے یہیں سے شروع تو آپ لوگ کو گھما رہی ہوں میں بھاولپور تو یہ بھاولپور کا ایک گیٹ تھا جو پیچھے نکل چکا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں مارکٹ یہاں کی مارکٹ وزٹ کریں گے اور ہم نے یہاں کی ایک مشہور نظامی برفی ہے جو ہم نے لے کے جانی ہے گھر اور بہت فیمس برفی ہے اتر چکے ہیں یہاں کلوک ٹاور سا بنا ہوا ہے اور یہ گیٹ آگے ہے آگے سے جائیں گے ہم لوگ اندر تو جی یہ گیٹ ہے اور ویسے تو سات گیٹ ہیں بھاولپور میں یہ باب قدیر ہے پتہ نہیں کیا نام لکھا میں نے دیکھا نہیں تو باب فرید کے نام چکے ہیں ابھی ہم نے اندر جا رہے ہیں اس لائیڈ جائے چکے ہیں انہوں نے تواف خانے لگا ہے تو ابھی اندر جا رہے ہیں نظام برفی نظامی برفی والے کو دھوننا ہوں ہم نے دے چلیں جی تو یہ یہاں مشہور جہلی ہوئی ہے یہ پرانے زمانہ اس گیٹ سنگر جائیں گے تو اس کا بیٹ ایک گیٹ ہے باہر نکلی ہے تو ابھی ہم چل رہے ہیں ازانی درفتی کی طرف ازانی داری کمیرہ بھی چل رہے ہیں ایسی اوہ پردے پوسیو کسی درہے ہیں ایسی اوہ کمڑے دلائے ہیں ایسی اوہ پردے پوسیو کسی دے رہی ہیں اندر مارکٹ کے اندر آ گئے ہیں اور یہاں کوئی سستی چیز نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سستا ہے سستا ہے کوچھ سستا نہیں ہے جو ساماد میں ریٹ ہے وہ یہاں پہ بھی ریٹ ہے ہاں تھوڑے بات کچھ کم کر لیے تو کر لیے بارگننگ کے ساتھ اور ہم یہاں کھڑے میں عبدالحادی کو بیٹ لینا تھا تو بس کے بیٹ لینے کے لیے در رک گئے تھے اور چلتے چلتے میں نے سچا ایک دو کپڑے دیکھ لئے جائیں سٹال پہ تو پوچھ واجھ کر رہی ہوں لیکن کافیش کو گرمی بہت زیادہ لگے کیونکہ 40 جو ہے یہاں ٹمپریچر ہوا گیا اور یہ مستقل جو ہے نا کافیش صاحب مجھے کہہ رہا ہے چلو 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 تو چلو لان کے اور کپڑے میں نے پوچھے ہیں وہی ریٹ ہے یہاں جو اسلام آدھ میں ریٹ ہے تو یہاں پوچھتی ہوں کپڑے لیکن ٹو پیس مل رہے ہیں یہاں ایٹھ ہنڈیٹ کا وہاں پہ بھی ٹو پیس ایٹھ ہنڈیٹ کہی ہے تو ابھی دیکھ رہے ہیں کچھ پسند آتا ہے تو لیں گے ورنہ واپس جائیں گے نظامی برفی والا جو ہے وہ پیچھے رائے گے میں آگے آگئی ہوں تو یہ لوگ میرا ویٹ کر رہا ہے میں پیچھے جاؤں گی تو ہم جائیں گے برفی والے کے پاس کاوش کو دکھا دیتی ہوں یہ کھڑیں کہہ رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو مت لو کچھ بھی مت لو تو میں لے نیدی صرف اور صرف ریڈ بتا کر رہی ہوں موسیقی آئی میں نے یہ آئیں گی برفی ہے مشہور تو بس یہاں رک چکے ہیں اور ابھی کارش نے ملے گیا اندہ چلو اس کی رسملائی کھائیں گے تو رسملائی آرڈر کر دیے یہاں بیٹھ چکے ہیں بھی ہم رسملائی آئے گی ٹھنڈ ٹھنڈ رسملائی کھائیں گے میں نے فرسکو بھی کھائی تھی مجھے فرسکو کی رسملائی بالکل پسند گی براوم کلر میں تھی بیڑھ میں گرمی بہتے پسیم ہوتا ہے تو جی فائنلی نیو رسملائی آگئی اور یہ اتنی درمیدار ہے کہ جیو دانے کی ایم ای شریف کی رسملائی آگئی تو جی تو ہم واپس باہر بھی طرف جا رہیں گیٹ دیکھ سکتے ہیں ایسے ساتھ گیٹ جاولپور بھی ہیں لیکن جگہ جگہ پھر گیٹس ہیں ہم ہر جگہ جا نہیں سکتے جہاں وہاں بھی گیٹ ہے تو یہ گیٹ باب فرید کے نام سے ہے تو ہمارا سامان ڈڈیے گھر آئے ہیں کھانا وانا کھایا ہے رات کے دس بج رہے ہیں دس بجے ہم نکلیں گے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کہا تھا کہ میں رات کا بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی نور بہل کا تو ابھی میں باہر نکل رہی ہوں ہم 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 پہلے ہمارے پرگام تھا کہ ہم بودھ کے دن شام میں نکلیں گے یا صبح نکلیں گے لیکن پرگام چینج ہو گیا ہے تو ابھی ہم رات کے ٹائم نکلے ہیں یہاں سے اور دس بجے کا ٹائم ہے دس بجے ہم لوگ نکل گئے ہیں میں نے کہا تھا نور محل آپ کو دکھاؤں گی روشنی کے اندر کے وہ کیسا روشن ہوا ہوتا ہے تو جا رہے ہیں ابھی ہم نور محل کی طرف چلیں جی تو پہنچنے لگیں نور محل یہ وہ گھوڑے ہیں جو دن میں وائٹ کلر کے تھے رات ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں لائٹنگ نظر آرہی ہو گیا آپ کو اور یہ گیٹ کے اندر میں انٹر ہو چکی ہوں انٹرس کی ویڈیویں بنانے نہیں دیتے یہ لوگ کیونکہ بنا ہیں وہاں کیمرے لگیا ہوتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بند ہو گیا لیکن ہم ہاں ریکویسٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں اندر جانے دے تو کاوش تو اندر نہیں جائیں گے میں جاؤں گی میرا ٹکٹ لیں گے اور میں خاص کر ٹکٹ لے کے اندر جا رہی ہوں صرف آپ لوگوں کو نور محل کا رات کا ویو دکھانے کے لیے تو چلتے ہیں اندر چلیں جی تو ٹکٹ لے لیا ہے میں نے اور میں آہستہ آہستہ چلتی بھی جا رہی ہوں کیونکہ میں اتنی آہستہ چل سکتی ہوں اندھیرہ بہت ہے لیکن یہ آپ کو نور محل نظر آ رہا ہوگا یہ تو آپ کو تھوڑا تھوڑا نظر آئے ابھی میں آپ کو بالکل فرنٹ سے دکھاؤں گی کہ یہ کتنا خوبصورت لگے گا تو جی یہ دیکھیں یہ ہے نور محل اور یہ رات کے ٹائم اس طریقے سے روشن کر دیا جاتا ہے بہت ہی کچھ حسین لگ رہا ہے ابھی میں اور آگے جاؤں گی اور بلکل فرنٹ سے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے کچھ خوبصورتیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف آنکھ سے جب آپ دیکھتے تو بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں آنکھ کے خوبصورتی بھی ایک چیز ہوتی ہے کیمرے میں آپ اس کو گیچ نہیں کر سکتے یہ ابھی کھلا ہوا ہے لوگ اندر جا رہے ہیں نیزیم میں میں نہیں جاؤں گی کیونکہ باہر گاڑی کر دیئے مجھے جانا ہے میں صرف یہ باہر کا بیو دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو آئی تھی بہت ہی خوبصورت بھی ہوا ہے نور محل کا پورا بیو دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو دیکھ لیں حسین تری نور محل دل تو میرا اندر جانے کا بیچارہ لیکن میں بھی جا نہیں سکتی کیونکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس ہم نے نکلنا ہے ہائے وے پہ تو یہ انہوں نے ایک ریسٹورنٹ بنایا ہے بلکل کشتی کی شیپ میں بنایا ہے یعنی کہ شیپ کی طرح لگ رہا ہے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کھانا پینا کھا رہے ہیں اور میں واپس جا رہی ہوں پیدل پیدل تو یہ ساری جگہ دن میں آپ نے دیکھی تھی کیسی تھی اور رات میں دیکھیں کتنی روشن ہوئی بھی ہے میری گاڑی جو ہے وہ بس آئی گی میں گاڑی میں بٹھوں گی اور ہم نکلیں گے ہائے وے کی طرف چلیں جی تو ایک گیٹ یہ بھی ہے اس گیٹ کا نام مجھے نظر تو نہیں آرہا ہے لیکن میں نے کہا ہے نا سات گیٹ ہیں یہاں تو ایک گیٹ یہ بھی ہے تو جی جتنے بھی گیٹ ہیں یہ سب نوابوں کے زمانے کے گیٹ ہیں جو بنے ہوئے تھے اور یہاں نواب شہنشاہ بس ان سب کی حکومت ہوا کرتی تھی لیکن ابھی بھی اس کو ہم نوابوں کا شہر کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں نور محل ہے ویسے تو یہاں تین چار محل ہے لیکن ہر محل میں ہماری انٹری ہوئی نہیں سکتی کیونکہ وہ پرائیویٹ ہو چکے ہیں وہاں جانا ممنوع ہے تو یہ نور محل ہے جہاں لوگ جا سکتے ہیں آرام سے تو ہم ہائیوے پہ آگئے ہیں اور ابھی ہمیں چائے کی طلب ہوئی تو دیکھتے ہیں ہم چائے پینے کہاں رکیں گے موسیقی 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 چلیں جی ہمیں چرسی چائے کا ہوتل نظر آگیا ہے یہاں ہم نے گاڑی گھوما لی ہے اور ابھی ہم نے یہاں چائے اور ساستا چکن پراتھا علو پراتھا سادہ پراتھا منگوایا ہے اور یہ ہمارے پراتھے آ چکے ہیں ابھی ہم یہ کھائیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے اور اتفاق سے بار نکلتے نکلتے مجھے گیٹ اور نظر آئے جس کی میں نے ویڈیو بنا لی ہے یہ تین گیٹ میں آپ کو دکھا چکی ہیں بھاولپور میں ویسے سات گیٹ ہیں بھاولپور میں چلیں جی تو رومان سو چکی ہے اور عبدالحادی کا عوشی گود میں سو رہے ہیں ہم لوگ ابھی ہائی وے پہ موٹر وے پہ نہیں پہنچے ہیں بھی ہم بھاولپور کے اندر جو ون وے روڈ وغیرہ جو چل رہے ہوتے ہیں ابھی وہیں ہیں جب ہم موٹر وے چڑھ جائیں گے کم آرام سے پہنچ جائیں گے اسلامباد کیونکہ ابھی کچھا ہے راستہ بھی بیچ میں آتا ہے کافی چلیں جی رات کے دھائی بجرہ مارا پیٹرل ختم ہو رہا تھا تو ہم یہاں رکے ہیں پیٹرل پھمپے اس پیٹرل پھمپ کا نام ہے جن تو آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے یا نہیں آرہا لیکن بڑی کوشش کی تھی کہ میں اس کی ویڈیو بنا لوں جن لکھا ہوا ہے تو یہ عبدالحادی اور رومان دونوں سوچ چکے ہیں دونوں کو میں نے لٹا آ دیا ہے اور یہ اپنے فیصلہ باد کا جو ٹول پلازا ہے وہ ہمیں کاؤس کی ہے اور یہ ایک اور کوئی پیٹرل پھمپ آیا ہے جہاں سن میں بیٹن کی فل کروانی ہے اور بیس پر ہی ہن سے پروفی شوفی لیں گے موسیقی تو بس ابھی کافی پییں گے دیکھتے ہیں ہاں کونسی کافی مل رہی ہے ساتھ میں لیس وغیرہ لے لیں گے ہمیں ابھی بھی تین ساڑھے تین گھنٹے لیں گے پہنچنے میں ساڑھے تین تو ہو رہے ہیں پڑھے چار ساڑھے پانچ ساڑھے چھے ساتھ میں تک ہم گھر پہنچیں گے آواز میری بلکل خراب ہو چکی ہے جی تو اس وقت چھے بج رہے ہیں اور ہم اسلام آباد میں انٹر ہو چکے ہیں اسلام آباد کا ٹول پلازا ہے اسلام آباد میں انٹر ہوتی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے یہاں تو ہلکی ہو رہی ہے ابھی ہم اسلام آباد میں انٹر ہوں گے تو دیکھتے ہیں کیا حال ہے بارش کا ٹول پلازا کروس کریں گے ابھی ہم اسلام آباد کا چلیں جی جی جیسے اسلام آباد میں انٹر ہوں ہیں ہیوی رین ہو رہی ہے بہت ہی کوئی تیز بارش ہو رہی ہے اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کاوش بہت ہی سلو گاڑی چلا رہے ہیں کیونکہ سامنے ٹرک وغیرہ بھی ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے بارش ہو رہی ہے جگہ جگہ پانی جمع ہوا ہے اور بہت زیادہ تیز بارش ہے آواز سے لگ رہا ہوگا آپ کو بارشی آواز سنیں تو جی ایسا موسم صرف آپ کو اسلام آباد میں دیکھنے کو ملے گا کیوں کہ جب یہاں تھوڑا سا بھی حفس ہوتا ہے بارش ہو جاتی اور موسم بہت اچھا ہو جاتا تھنڈی ہوایں چلنے لگتی ہیں سردی سی فیلنگ بھی آ جاتی ہیں کبھی بھی تو اور اس سال تو ہمیں نگا شکر رہے کے زیادہ سردی کی ہی پیلنگ آتی رہی ہے یہ دو مہینے پس ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن جلائی میں کہ گرم جاتے ہیں تو جی ہم بھی وڈی انٹر ہو گئے ہیں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں انٹر ہوتے ہیں بندے کو سکون آ جاتا ہے تو ہم اس وقت سالے چھے نہیں سالے چھے نہیں سالے چھے نہیں سالے 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 بجے ہم گھر پہنچے ہیں تو آج کا ویلوگ ہوتا ہے یہیں ختم آپ لوگوں کو میں نے بھول پور کی سیر کر دی آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے شیئرنگ کرنی ہے ملیں گے کل کے ویلوگ میں بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ملیں گے کل کے ویلوگ میں بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ